موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائیم میرے دنگر کے عظیم پاکستانیوں سب سب میرے تو مجھے خوشی ہے کہ آج جب آپ کا یونِ ازادی کا دن ہے میں آج آپ کے ساتھ مل کے اس دن کو بنانے آیا ہوں یہاں کے دلیر اور باشور لوگوں نے دوگرہ راج کے خلاف جنگ لڑی ازادی کی جنگ لڑی اور اپنے آپ کو ازاد کیا میں آپ کے شہدہ کو خراج تحصیم پیش کرتا ہوں اور میں آپ کے لیے یہاں پہلی دفعہ گلگت آج سے داون سال پہلے آیا تھا اپنے سکول کے ساتھ اور یہ سارا علاقہ سارا علاقہ میں جانتا ہوں گلگت بلتستان کا کوئی پاکستان کا سیاستدان نہیں جو گلگت بلتستان کو میری طرح چپا چپا گلگت بلتستان کا جانتا ہے جس طرح میں جانتا ہوں میں آپ کے مسئلے مسائل سارے جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہاں سردیوں میں کس طرح کی مشکل مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کیوں کہ یہ اتنی دیر پاکستان سے کٹ آف رہا تو کئی علاقے کتنے پیچھے رہ گئے آج صرف میں آپ کو یہ یقین دلواتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے انشاءاللہ اس کے اوپر اب وہ توجہ دی جائے گی جو کسی پاکستان کی فٹل گمبنٹے کبھی پہلے نہیں دی یہاں 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 جس طرح کی ٹورزم آنی چاہیے تھی وہ ابھی تک ویسی ٹورزم نہیں آئی آپ یہ سوچیں کہ یہ گلگت بلتستان سوچلینڈ سے دگنا اس کا سائز ہے یہ دگنا ہے سوچلینڈ کا اور سوچلینڈ میں جو ٹورزم آتی ہے وہ سارے پاکستان کے بجٹ سے زیادہ صرف سوچلینڈ ٹورزم سے پیسہ کماتا ہے اس لیے کہ وہاں انفرسٹرکچر ہے وہاں ٹورز کے لیے آنے کے لیے سہولتیں ہیں ان کے لیے ایسی جگہ جدھر ٹورز پیسہ خرچ کرتا ہے سکینگ ریزارٹس ہیں میں جو آپ کو بتاؤں کیونکہ میں نے ساری دنیا کے بہترین ملک دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سکین جو سردیوں میں یہاں ہو سکتی ہے دنیا میں کسی کسی ملک میں اس طرح کی سکینگ کے لیے جگہ نہیں ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس سہولتیں نہیں کہ باہر سے لوگ سکینگ کریں آنکہ پاکستان میں اور اس کے لیے میں پوری پلاننگ کر رہا ہوں باہر سے ہم ان ممالک سے اس وقت بات چیت کر رہے ہیں جو آکے یہاں وہ سہولتیں بنا سکیں انفرسٹرکچر بنا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے نوجوانوں کے لیے ہم نے سروس انڈسٹری یعنی جو جب ٹورسٹ آئے ہیں تو اس کو سروس کرنے کے لیے نوجوانوں کے لیے خاص قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے وہ تعلیم انشاءاللہ اس کے لیے کالجز جو کہ تیار کریں لوگوں کا سروس انڈسٹری کے لیے انشاءاللہ وہ بھی اس کے لیے بھی میری بات چیت ہو رہی ہے بڑے بڑے ہوتلوں سے ان کمپنی سے جو پاکستان میں ہوتل بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک آپ کے لیے ایسا راستہ کھلے گا کہ یہاں سے نوجوانوں کو باہر نوکریاں ڈھونڈنے جانا نہیں پڑے گا اور آج میں گلگت پلدستان کی کابینہ سے ملا ہوں اور ان سے ہم نے جو پروجیکٹس ہائیڈرو الیکٹرسیٹی پانی سے بجلی بنانے والے پروجیکٹس ان سے بات کی ہے انشاءاللہ اس کے لیے کیف فنڈنگ ہم دے چکے ہیں اور کیف فنڈنگ انشاءاللہ ہم دونر سے تیار کریں گے تاکہ یہاں بجلی آپ کو کوئی بجلی کا سردیوں میں مسئلہ نہ ہو ایک ایک انویسمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا انویسٹر ہے جو یہاں آکے فوڈ پروسسنگ پلانٹ لگانے لگا ہے یعنی جو پھل آپ کا ہوتا ہے آپ کا پھل ضائع ہو جاتا ہے وہ پھل یہاں پروسس کر کے پھر دنیا کو ایکسپورٹ کرے گا تاکہ اس پہ بھی آپ کو جو اور جتنا میٹھا پھل خربانیاں جو گلگت اور ہنزہ کی اور یہ دیر کی اور نگر کی ہیں دنیا میں کئی اس طرح کی خربانیاں نہیں ہیں اور انشاءاللہ جب یہاں پروسسنگ پلانٹ ہوگا تو یہ ایکسپورٹ کی جائیں گی یہاں سے اب میرے گلگت کے نوجوانوں ایک تو ہم آپ کی یومِ ازادی کا جشن بنا رہے ہیں اور ایک ایک ازادی مارچ اسلام آباد میں ہو رہی ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ وہ کس سے ازادی لینے آ رہے ہیں اسلام آباد وہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں وہاں میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا جا کے مائکرو فون لے کے جا کے پوچھے تو سی لوگوں سے کہ وہ کس سے ازادی لینے آئے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا وہاں جانتے ہیں وہاں کیا ہوگا اگر آپ پیپلز پارٹی والے سے پوچھیں گے تو وہ اور ہی کوئی بات شروع کر دیں گے کہ جی مہنگائی ہوگئی آپ جب نوم لیگ والے سے پوچھیں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس مارچ میں کیوں ہیں اور اگر جی یو آئی والے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ جناب یہودیوں قبضہ کرنے لگے ہیں اسلام آباد کا میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فضل الرمان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے جتنے خوش پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں فضل الرمان کی مارچ سے صرف آپ ہندوستان کا میڈیا دیکھ لیں جو ہندوستان کا میڈیا خوش ہے آج فضل الرمان کو دکھا دکھا کے ایسے لگے گا کہ فضل الرمان انڈین نیشنل ہے اس طرح کہ وہ ہندوستان کے لیے کوئی ملک ازاد کرنے آ رہا ہے میرے پاکستانیوں بات یہ ہے کہ یہ جو اسلام کو استعمال کیا جاتا ہے ووٹ لینے کے لیے اور پیسے بنانے کے لیے یہ اسلام کو نقصان بجاتا ہے جن لوگوں کو نوجوانوں کو یہ ہی نہیں پتا اسلام کیا ہے وہ فضل الرمان کو دیکھ کے سمجھیں گے کہ یہ اسلام کا ٹھیکے دار ہے اور اس کو دیکھ کے اسلام کی طرف تو کوئی نہیں آئے گا اسلام کو چھوڑ سکتا ہے اس کو دیکھ کے فضل الرمان کا اسلام قیمت لگتی ہے ڈیزل کا پرمٹ دیا تو اسلام بک جاتا ہے اس کا کشمیر کمیٹی کا چیئرمنٹ بنا تو اسلام اس کا وہاں چلا جاتا ہے دیکھیں میں پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان قوم آپ سمجھ بیٹھئے یہ چیزیں یہ جو لوگ اسلام کے نام پر پیسہ بناتے ہیں یہ لوگ سمجھ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لوگوں کو ان کی سٹیٹمنٹ پتہ ہیں جب پان سال پہلے تحریک انصاف نے دھرنا دیا تھا تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ فضل الرمان کیا باتیں کرتا تھا نون لیگ کیا کہتی تھی پیپلز پارٹی کیا کہتی تھی یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے چیزیں نہیں چھپتی لوگوں کو پتہ ہے کہ اصل مقصد کیا ہے اصل مقصد یہ سب یہ گلدستہ جو کٹھا ہوا ہے ادھر وہ اچھک زہی بھی آگیا ہے بلوچستان سے اس کو پوچھیں تم یہ کیا کرنے آئے ہو تم تو سارا وقت جے یو آئی کی مخالفت کرتے تھے وہ بھی آگیا ہے ادھر سے بلاور بھٹو جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے لبرل صرف ایک طرح ہیں کہ لبرلی کرپٹ ہے باقی لبرل اس میں ہاس پاس سے نہیں گزری کیونکہ وہ بھی آگیا یہاں تو میں آج اپنے پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام تو وہ ہے جدھر آپ کے عمل مسلمانوں کے ہیں عملی طور پر قرآن میں پچاس دگا لکھا ہے کہ جو لوگ امان لے آئے اور جن کے عمال اچھے ہیں عمالہ بات کرتے ہیں اسلام کی اور قیمت لگا دیتے ہیں اپنے ضمیر کی یہ وہ دن چلے گئے جب آپ اسلام کو استعمال کرتے تھے اقتدار لینے کے لیے یہ ایک نیا پاکستان بن چکا ہے اس لیے سب بے روزگار کٹھے ہو گئے ہیں جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بشک بیٹھیں ہم انشاءاللہ جب آپ کا کھانا کھونا ختم ہو جائے گا تھوڑا کھانا بھی بجوا دیں گے آپ کے لیے لیکن ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو این آر او نہیں ملے گا یہ لوگوں کو اصل بات بتائیں کہ آپ کیوں جمع ہوئے ہیں سب اصل بات یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں جس سطح کی کرپشن ہوئی اس ملک میں ان سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ باری سب کی آ جانی ہے باری سب کی آ جانی ہے جن جنوں نے اس ملک کے اوپر دس سالوں میں چار گناہ زیادہ کرزہ پاکستان پہ چڑھایا ہے ساٹھ سال میں پاکستان کا کرزہ چھ ہزار ارب تھا پچھلے دس سالوں میں جب یہ سارا گلدستہ کٹھا ملکوں پر حکومت کر رہا تھا چھ ہزار ارب سے تیس ہزار ارب پر ملک کا کرزہ پہنچا ہے کیسے پہنچا یہ کوئی بتائے آپ کے گھر کے اوپر ایک گھر پہ چار گناہ زیادہ کرزہ چڑھ جائے گا تو آپ پوچھیں گے تو صحیح ہوا کیا کدھر گیا پیسہ کیا جوے میں لٹا دیا پیسہ کیا آپ نے کیا کہ کیسے چار گناہ زیادہ کرزہ چڑھ گیا اور جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ہم ہماری حکومت کو پتا چلتا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ گیا کدھر زیادہ تار ان کی جیبوں میں گیا ہے پیسہ چڑھایا ہنڈی حوالے سے پیسہ پاکستان سے باہر بجوا دیا جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں ملک کو مکروز کر دیا یہ سب اربو پتی بن گئے ان کے بچے اربو پتی ہیں کبھی سنائیں ایک ملک میں تین دفعہ وزیراعظم اس کے دو بیٹے اربو روپے کی پراپیٹی میں رہتے ہیں لندن میں ان سے حساب پوچھو تو کہتے ہیں ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں فنانس منسٹر اس کے والد سائیکل کی دکان ان کے سائیکل کی دکان تھی والد کی وہ بھی آج اربو پتی ہے اس کے بیٹے بھی اربو پتی ہیں تینے ملک سے باہر بھاگے ہوئے چباز شریف کا بیٹا تماد وہ ملک سے باہر بھاگے ہوئے اگر آپ نے چوری نہیں کی تو باہر کیوں بھاگے ہیں حساب دو میں نے دس مہینے سپریم کورٹ میں جو میرا باہر میں نے فلیٹ لیا تھا اس کا دس مہینے سپریم کورٹ میں حساب دیا چالیس سال پرانے کانٹریکٹ دیئے جو فلیٹ اس کی ثبوت دیئے موگج دیئے کدھر سے پیسہ آیا کب آیا بیچا اور پاکستان میں پیسہ لے کے آ رہا ہوں اس کی منی ٹریل دی انہوں نے آج تک انہوں نے آج تک ایک ایک کاغذ نہیں دکھایا جو اتھینٹک ہوں جو فروڈلنٹ نہ ہوں جس میں جال سازی نہ ہوں تو اگر ان سے حساب پوچھو تو یہ سارے کٹھے ہو کے جمہوریت خطرے میں ہیں مہنگائی ہے مہنگائی تو آپ کے دور میں زیادہ تھی سب سے زیادہ مہنگائی تو پیپلز پارٹی کے دور میں تھی بیس بیسڈ اکیس بیسڈ تھی نونلیک کے دور میں پہلے سال میں ہمارے سے زیادہ مہنگائی تھی تو مہنگائی تو آپ کے دور میں تھی لیکن اصل بات یہ ہے اور یہ میں آج گلگت کے بشہر نوجوانوں یہ سمجھیں کہ کرпشن کیا چیز ہے بائیس سال میں اس کے خلاف جتوجہد کی ہے بائیس سال یہ جب مجھے کہتے ہیں یہ جو سارے اکٹھے ہوگئے سمجھتے ہیں کہ میں ان کو پریشر کریں گے مجھے بلیک مل کریں گے اور میں پریشر میں آکے اینا رو دے دوں گا یہ سب سمجھیں کہ بائیس سال میں نے بائیس سال صرف ایک چیز کی وجہ سے سیاست کی ہے ان چوروں کی جو انہوں نے ملک کو جو نقصان پچھایا ہے جو ملک کو لوٹا ہے اس کرپشن کے پیچھے میں نے جدوجہد کی اور میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جن لوگوں نے میرے ملک میں غربت پیدا کی بے روزگاری پیدا کی ملک کو مکروز کیا انشاءاللہ ایک دن میں ان کو جیلوں میں ڈلواؤں گا شار چیزیں نوجوانوں سب سمجھو کہ کرپشن آپ کو کیسے متاثر کرتی ہے چار طرح کرتی ہے سب سے پہلے کہ جو پیسہ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم پر لگانا ہوتا ہے ہسپتالوں پر لگانا ہوتا ہے آپ کے لئے سڑکیں بہتر دینے کے لئے ہوتا ہے آپ کے لئے ٹیکنکل ایڈوکیشن دینے کے لئے ہوتا ہے میڈیکل کالج بنانے کے لئے ہوتا ہے وہ پیسہ چوری ہو کے ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ہیومن ڈیویلپمنٹ اصل میں قوم تب اٹھتی ہے جب اس کے انسانوں کے پر پیسہ خرج کرے بہترین سکولوں یہ جو لیٹس ٹیکنالوجیز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انفرمیشن ٹیکنالوجی تیزی سے آگے جا رہے ہیں اس کی ہم بچوں کو تعلیم دیں لیکن جب پیسہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اچھی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں اور پیسہ اس لئے نہیں ہوتا کہ یہ سارے انہوں مل کے ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں اور پھر باہر بھیج دیتے ہیں باہر کیوں بھیجتے ہیں کیونکہ اگر پاکستان میں پیسہ رکھیں گے تو نظر آ جائے گا اس لئے ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے دگنا نقصان پچھاتے ہیں جب پیسہ باہر جاتا ہے ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ ڈالر لے کے پیسہ باہر بھیجتے ہیں جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے تو روپیہ گر جاتا ہے روپیہ کی قیمت نیچے چلی جاتی ہے جب روپیہ گرتا ہے تو جو ساری چیزیں آپ باہر سے خریدتے ہیں سب مہنگی ہو جاتی ہیں پٹرول ڈیزل وجلی ٹرانسپورٹ سب مہنگی ہو جاتی ہیں اور پھر جو پیسہ پاکستان میں اگر خرچ ہو تو لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے اس لئے جو کرپشن ملک کو نقصان پچھاتی ہے اس کی وجہ سے ایک ملک غریب رہ جاتا ہے ادارے تباہ کر دیتی ہے کرپشن کیونکہ اگر میں نے چوری کرنی ہے تو میں پہلے ادارے تباہ کروں گا پھر چوری کروں گا کیونکہ نہیں تو میں پکڑا جاؤں گا اس لئے کرپشن ایک جترے بھی بڑے وسائل ہوں ایک ملک میں کرپشن کی وجہ سے ملک غریب ہو جاتا ہے نائجیریہ جیسا ملک جس تیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہاں بھی غربت ہے افریقہ میں کونگو ملک ہے سارے وسائل ہیں لیکن وہاں بھی غربت ہے سجلن جدر وسائل ہی کوئی نہیں اور یہ گلگت بلکستان اس سے بہت خوبصورت ہے لیکن وہ امیر ترین ملک ہے کیونکہ کرپشن نہیں ہے کیونکہ کرپشن نہیں ہے تو یاد رکھیں میرے پاکستانیوں یہ جو گلدستہ جمع ہوا ہے یہ جو سارے بے روزگار جمع ہو گئے ہیں جو سیاسی جتین جمع ہو گئے ہیں جو سیاست کا ٹورتھ مین ان کو اکسار ہے کہ میں کوئی استیفہ لے کے جاؤں گا یہ سمجھ جائے کہ ان کا مقصد صرف ایک ہے ان کو پتا ہے کہ عمران خان دنیا ادھر ادھر ہو جائے عمران خان نے تمہیں نہیں چھوڑنا تمہیں جیلوں میں پچانا ہے اس نے اور پھر سے میں یہ کہتا ہوں یہ چھوٹیسی چیز ہے کہتے ہیں جی گورنمنٹ چلی جائے گی میں پھر سے کہتا ہوں بار بار کیونکہ میں نے یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ سے وعدہ کر کے ادھر مجھے تو سیاست کی ضرورت ہی نہیں تھی مجھے تو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے سیاست میں آنے سے پہلے ان کو تو جانتا کوئی نہیں تھا لیکن میں آیا اس لیے تھا کہ میں نے کہا کہ یہ ملک ایک عظیم ملک بننے جا رہا تھا بن سکتا تھا ان چوروں کی وجہ سے آج ہم کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جب انہوں نے چار کنا زیادہ کرزہ چڑھایا ہمارے ملک پہ تو نوجوانوں یہ سمجھو کہ پچھلے سال جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا تھا اس کا آدھا ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطیں ادا کرنے پہ گیا پھر سے سنیں جتنا ٹیکس اکٹھا ہوا اس کا آدھا ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطیں ادا کرنے پہ گیا تو کس طرح ہم اپنے لوگوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں کس طرح ہم اپنے لوگوں کو تعلیم اور بہترین تعلیم اور ساری چیزیں دیتے کیسے کر سکتے تھے اس لیے میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ جب تک ان کو سزائیں نہیں ہوں گی جب تک یہ پاکستان کے لوگوں کو لوگوں کے سامنے یہ مثال نہیں بنیں گے کہ اگر آپ ملک کا پیسہ چوری کریں گے آپ بڑے بڑے محلوں میں نہیں رہیں گے آپ کو جیلوں میں جانا پڑے گا اور پھر لوگ دریں گے سیاست میں آکے اقتدار میں آکے پیسہ چوری کرنے کے میں آپ کا بہت شکر گزاروں جس طرح جو جذبہ اور جنون آپ نے دکھایا یہ یاد رکھنا ہے گلکت بلتستان کے لوگوں یہ یاد رکھنا میں اس لیے آپ کو یہ چیزیں نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کا آپ کا یہ جو سارا علاقہ ہے اس کو میں اٹھاؤں گا میں پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر جلگت بلتستان اٹھے گا تورزم آئے گی سارے پاکستان کو فائدہ ہوگا آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ سارے پاکستان کو فائدہ ہوگا اور آخر میں پھر سے میں آپ کو یوم اعزادی کے دن مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ گزارا میں آپ کو پھر سے یوم اعزادی کے دن کی مبارک دیتا ہوں پاکستان زندہ بار وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جلسہ عام سے خطاب کیا جا رہا تھا اور ایسے میں ایک بار پھر سے گلگت بلتستان والوں کو یوم اعزادی پر مبارک باد ان کی جانب سے پیش کی گئی سادسات اپوزیشن اور مولانا فضل الرحمان کو سر تنقید کا نشانہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بنائے گیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ ان چوروں کی وجہ سے ملک آج اس حال میں پہنچا ہے آپ کو جیلوں میں جانا ہوگا اگر آپ غلط کام کریں گے سادسات ان کی جانب سے ایسا بھی کہا گیا کہ عوام سے کھٹا ہونے والا پیسہ عوام کی فلاہ و بہبود پر لگایا جائے گا موسیقی موسیقی